شریف خاندان کی سزاؤں کے خیلاف درخواستوں کے سامات کے لیے نیا فل بینچ تشکیل جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنے فل بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس آتر محمود اور جسٹس شاہد جمیل خان فل بینچ کے دیگر عراقین میں شامل ہیں بات کر لیتے ہیں نمائدہ لاہورنیز عمر شاکر سے جی عمر آجیب سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف ان کی سابزادی مریب نواز اور کیپٹن سفدر کی سزاؤں کے خلاف درخواستوں کی سامات کے لیے نیا فل بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس سے قبل کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں تین رکنے فل بینچ تشکیل دیا تھا اور بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر سماسیں مازد کر لیتی اب یہ دوبارہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس بینچ میں جسٹس آتر محمود اور جسٹس شاہد جمیل خان شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ کا تین رکنی فل بینچ تائس اجس کو ایک اے ڈوگر اور آمیر زہیر مرزا کی درخواستوں پر سماس کرے گا درخواست ازار بکلا نے موقف یہ تیار کر رکھا ہے کہ نواز شریف اور دگر کو نیپ کے آرڈنس انیس سو نینانوے کے تحت سزائے دی گئی نیپ کا قانون اٹھارویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے اے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کے تین بار وزیراعظم رہنے والے شخص کو اس قانون کے تحت سزا دی گئی جو کہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاہ کے